ایمٹی سے ادھک یوریا خاد کا سٹاک ہے کیندر سے یوریا لگ بگ دس ہزار ایمٹی پرتی دن مل رہا ہے انہوں نے کہا کہ کیندر سرکار ربی فصلوں کی بوائی کے لیے 21 دسمبر 2021 تک پردیش کو 4.5 لاکھ میٹرک ٹن یوریا اپلبد کروا دے گا پنجاب کے مکہ منتری چرندیج سنگھ چنی نے کہا کہ راجے کا وکاس موڈل اس طرح سے تیار کیا گیا ہے جس میں سب ہی کو سمان افسر مہیا کروائے جا رہے ہیں موگا میں مہاراجہ اگرسین کی پتما کا انعاورن کرنے کے افسر پر جن سبا کو سنبودت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ موڈل مہان گرو ساحبان کی شکشاؤں کے انروپ ہے جنہوں نے سمان اتا اور بھائی چارے کا مارک دکھایا ہے مکہ منتری نے کہا کہ یہ موڈل راجے کی پرگتی اور لوگوں کی خوشحالی کے لیے لاغو کیا جا رہا ہے پنجاب سرکار نے لوگوں کے کلیان کے لیے محتوپون پہل کی ہے اور سرکار لوگ کلیان کے لیے پرتیبت ہے تتہا اس کے لیے فنڈ کی کوئی کمی نہیں ہے چنین نے کہا کہ فنڈ لوگوں کے لیے ہر سرکار اس کو لوگوں پر ہی خرچ کرے گی مکہ منتری نے ویدھان سبا ہلکا گرو ہر سہائے کے لوگوں کو لامبت مانگ پوری کرتے ہوئے پنجے کے اتاڑ کو سب تحصیل بنانے کی گھوشنا کی ہے اور گرو ہر سہائے علاقے کے وکاس کے لیے دس کروڑ روپے دینے کی گھوشنا بھی کی ہے بھارتی جنتہ پارٹی دوارہ میرا چندگاڑ میرا سجھاو ابھیان کی شروعات کی گئی ہے چندگاڑ میں ہوئی ایک پریس کانفرنس کے دوران سانسد کرن کھیر نے سبھیان کو ورچول طور پر شروع کیا پریس کانفرنس کو سمبودت کرتے ہوئے بھارجپا کے پردیش ادھیاکش ارنسود نے کہا کہ پارٹی کے کیندریے نیترطر ستھانیے بھارجپا نیترطر سانسد میر تتہ سبھی پارشدوں نے چندگاڑ کو وکاس اور سوس آشن کے مارک پر آگے لے جانے کا کارے کیا ہے تو لگا تار ہم نے وکاس کو گتی دی اور وہ وکاس کے اجنڈے کو لے کر ہی ہم چناب میں جا رہے ہیں اس وکاس کے اجنڈے کو ہم لوگ صرف موجبانی نہیں بول رہے ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جتنے بھی بڑے پروجیکٹ لگ بگ پچاس کے قریب بڑے پروجیکٹ جو چندگاڑ پاجپا شاتھ سے چندگاڑ نگر نگم میں پچھلے چھ سالوں میں وکاس کے کام ہوئے اور سات سال میں ہمارے میمبر پارلیمنٹ کرن کھیر جی کی رہنوائی میں جو پرشاسن دوارہ کام ہوئے ان سب کو ایک بکلٹ کے شیپ میں ہم لوگ جو ہے وہ جنتہ کے بیچ میں اپنے رپورٹ کارڈ کے روپ میں رکھنے جا رہے ہیں ارون سود نے کہا کہ چندگاڑ کی جنتہ کے انورت سمرتن کے کارن ہی یہ وکاس یاترہ سمبھو ہو پائی ہے لوگ تنتر اور وکاس کی اس موہم کو جاری رکھنے کے لیے بھاجپا پورے پردیش اور شہر کی جنتہ کے پاس جا کر اس پرکیہ میں ان کی بھاگیداری سنشت کرنا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ بھاجپا چندگاڑ کو آنے والے پانچ سالوں میں دیش کا نمبر ایک شہر بنانے کے ساتھ ساتھ ایک وشستر کا شہر بنانے کے وچار رکھتی ہے اور اسی کا روڈ مپ بنانے کے لیے پارٹی دوارہ چندگاڑ کا سب سے بڑا جن بھاگیداری ابھیان میرا چندگاڑ میرا سجھا شروع کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس ابھیان کے ذریعے کوشش رہے گی کہ چندگاڑ کی جنتہ سے سیدھا سمواد ہو سکے کرونا وارس کا خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے اس لئے سب سے نویدن ہے کہ باہر جانے کے سامے ماسک ضرور پہنے ساماجک دوری بنائے رکھیں بار بار اپنے ہاتھ سابون سے دھویں اور سانٹائزر کا استعمال کریں بینہ ماسک یا فیس کور کے گھر سے باہر نکلنے کی ابھی کلپنا کرنا بھی صحیح نہیں ہے باس کپ انڈیا اور آپ ہمارے سمانچار یوٹیوب چینل ڈیڈی نیوز چندگاڑ فیس بوک ڈیڈی نیوز چندگاڑ ٹویٹر ہانڈل ڈیڈی نیوز چندگاڑ پر بھی دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ چندگاڑ سے سمانچاروں کا سلسلہ سماپتھ ہوتا ہے اب میں سٹوڈیو سے باہر جا رہی ہوں تو میں اپنا ماسک پہن رہی ہوں آپ بے گھر سے باہر جائیں تو ماسک ضرور پہنیں نمسکار مان کی بات رویوار 28 نومبر صبح گیارہ بجے آکاشوانی کے سبھی کندر سبھی چینلی سے پرساریت کریں گے ایک ساتھ اس کے اتریک دورداشن کے یوٹیوب چینل اور پرسار بھارتی کے ایپ نیوز آن ایر پر سجیو پرسارن لائیو سٹیمینگ کے ماتھیم سے تو یاد رکھیں رویوار 28 نومبر صبح گیارہ بجے مان کی بات نئے زمانے کی نئی تصویر اب چھت پر لگے ٹی وی آنٹرنہ کو کہو گوڈ بائی صدا کے لیے سمجھ کے ساتھ بدلیں آگے بڑھیں لے آئیں آج ہی تور درشن کا ڈی ڈی فری ڈش اس میں ہیں آپ کے پسندیدہ سو سے زیادہ ٹی وی چینل اس کے علاوہ 51 ایڈکیشنل یعنی پڑھائی لکھائی والے چینلز اور 48 ریڈیو چینلز اور تو اور سیٹ ٹاپ باکس لگوانے کے بعد کوئی خرچہ نہیں بلکل نہیں ڈیجٹل گرانتی کی اور ایک قدم اور آپ کا ڈی ڈی فری ڈش مان کی بات ماننی پردھان منتری شنریندر موڈی بھارت کی جنتہ سے ساجہ کریں گے اپنے من کی بات رویوار 28 نومبر صبح 11 بجے آپ بھی ماننی پردھان منتری کے من کی بات کا حصہ بن سکتے ہیں اس کے لیے آپ اپنے سجھاؤ 26 نومبر تک ڈولفی نمبر 18-00 11-7-8-00 پر ریکارڈ کر سکتے ہیں یا مائی گوپ کے اوپن فورم میں پوست کر سکتے ہیں تو یاد رکھیں رویوار 28 نومبر صبح 11 بجے من کی بات نمستے لاندھ مرحبا مللہ ہنڈ ری انڈیا سلام انڈیا نمستے انڈیا بھومسکر بھارتا موی ہنڈیا نحنو ہنوڈا انڈیا مہ ہنڈی ہستی ہنڈیا سلام انڈوستان وی آر انڈیا بہت بہت سواگت آپ سب کا سوی جان مانا جاتا ہے اور آج اس کے وشے کے اوپر ہم نے بات کرنے کے لیے سب سے پہلے نے منترہ دیا ہے ڈاکٹر راجہ شیخر وندرو جو کہ آئی ایس ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور انہی کے ساتھ آج ہمارے دوسرے مہمان جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر کملا جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں پلوٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی چنڈیگرڈ میں آپ دونوں کا بہت بہت ایک پرپنہ سواگت سب سے پہلے آپ سے میں سوال کرتا ہوں کیونکہ آپ نے ڈاکٹر بی آر امبیت کر کے اوپر کتاب بھی لکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بہت آدین بھی ہے اس کے اوپر دنیا پر کے الگ الگ سویدان جو اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے بہترین جو سویدان وہ بھارت کا ہی مانا جاتا ہے کیونکہ الگ الگ ورگ ہیں الگ الگ جاتیاں ہیں الگ الگ دھرم ہیں اور الگ الگ سمپردائیں ہیں اس میں آپ کی نظر میں یہ سویدان جو لکھا گیا اس کے بارے میں کیا آپ اپنے ویچار پیش کریں گے اور بابا صاحب بی آر امبیت کر جی کے بارے میں شہچن جی آپ نے بہت صحیح فرمایا کی ہمارا جو سویدان ہے یہ ہمارا دیش ایک ملٹی ریلیجیس ملٹی لنگویسٹک ملٹی اتنک ملٹی کاسٹ اور ملٹی ریجین جی ایک اس دیش کے لیے ایک سمیدان بنانا ہے یہ ایک بہت ہی مشکل کام تھا اور جس کے لیے جو بابا صاحب امبیت کر اس سمیں جو جو ویدوان تھے جی ان میں اسی لیے اگرگامی تھے اور اسی لیے ان کو چھنا گیا جی کی جو پروسس تھا بھارت کے سمیدان کے پروسس کئی سٹیپس میں ہوا تھا سب سے پہلے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین نائنٹین اس کے بعد نائنٹین ترٹی فائیو ایسا اس پروسس میں نائنٹین ترٹی فائیو میں راؤنٹیبل کانفرنس میں جی بہت کم لوگ پارٹسپیٹ کیے تھے جو بعد میں سمیدان کو بنانے میں انوال ہوئے تھے کہ اول مہاتمہ گاندی جی وہاں گئے تھے اور کچھ اور ویدوان گئے تھے بہت بابا صاحب ہم میٹ کر ہر ٹراؤنٹیبل کانفرنس تین بار ہوئے تھے ہر کانفرنس میں تھے ہر کمیٹی میں ان کو موقع ملا یہ سارے دیکھتے ہوئے انہوں نے ویشو کے جو جتنے کانسٹیوشن کو پڑھتے ہوئے بار بار وہ لکھتے ہیں کریڈین کانسٹیوشن میں ہے یو ایس کانسٹیوشن امریکہ میں یہ ہے انہوں نے ہمارے لئے ایک یونیک کانسٹیوشن اس قسم کی دی جو ایک رائٹس بیسٹ کانسٹیوشن ہے یہ کانسٹیوشن میں سارے حق ہے اس لئے آج کے دن آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کانسٹیوشن کے پرتی ہر ورک کی کہ ایسی نہیں کی دالیت یا آدیواسی ایک پٹکل ایون آج کے دن ویمن ریلیز ہونے لگے کہ یوٹ ریلیز یہ جو سمیدہ نے ہمارے لئے بہت اس کانسٹیوشن is a یونیک کانسٹیوشن بکاوز یہ آپ کو ہر ورک کو ہر ایک قسم کی حق دلا دی اسی کانسٹیوشن میں راستہ دیا جو الگ بی ٹی کو نورمل ایکسپٹ کرنے میں اسی کانسٹیوشن نے ایسی پرویشنز دی جہاں سپریم کورٹ نے رائٹ تو لائف انڈ ڈگنیٹی کو انٹرپیٹ کیا اور اتنے سارے رائٹس دی انفیٹ رائٹ تو فوڈ کانسٹیوشن میں نہیں ہے بڑ اس کی انٹرپیٹیشن آپ کو رائٹ تو فوڈ کر کے نیشنل فوڈ سیکیورٹی آئے تو ایسا کانسٹیوشن ہمارے لئے رائٹس بیس کانسٹیوشن بابا صاحب نے ہمارے لئے دیئے جی ڈاکٹر کملا ایک بہت ہی ایک شبد ہے جس جو اپنے میں سب کچھ سمالیتا ہے وہاں ڈیموکریسی لوگ تنتر ڈاکٹر بی آر امبید کر جی کے شبدوں میں اور ان کے نظریے میں ڈیموکریسی کیا تھی دیکھو جب بھارت اجاد ہوتا ہے تو ڈیموکریسی انڈیا کے لئے نیا کانسٹ نہیں تھا پر ایون دن ڈیموکریسی کو انڈیا میں اسٹیبلش کرنا ایک اپنی ہیل ٹاسک جرور تھا کیونکہ انڈیا میں جو سوسائٹی وہ امبید کر ڈیموکریسی کو ایسے دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریسی ایسی ہو جہاں فرٹینٹی لیبرٹی اور ایکوالٹی ہو تو فرٹینٹی کو لے آنے کے لئے پہلے سب سے شوشل ایکوالٹی جب تک شوشل ایکوالٹی نہیں ہے ایکنومک ایکوالٹی نہیں ہے تو بابا سا مانتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو نہیں ہے اسی لئے کوشش کری گئی ہے کہ کانسٹیٹیشن میں آرٹیکل بند رہا ہے جس میں پرہپشن آف ڈسکریمینیشن ہے کہ اس میں جو ہے عورتیں محلہ ورک ہے جو شیڈیولڈ کاسٹ ہے ان کو ایکوالٹی دی جائے ایسے جو شوشلیزم ایکوال فیور ایکوال ڈسٹریبیشن ایسی چیزیں کری گے تو تاکہ جو ایکنومک ایکوالٹی بھی اسٹیبلش ہو سکے تاکہ جو سپنا امیدکر صاحب نے لیا تھا ڈیموکریسی کا جی ان کو ان ریالٹی اسٹیبلش کر سکے ڈکٹر آج آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں بابا صاحب امیدکر نے اپنے جو آئیڈیا آز آن ڈیموکریسی لگاتار ایکسپریس کرتے رہے جی اور ان کے جو آئیڈیا آف ڈیموکریسی ایوالو بھی ہوئی ہے کیونکہ دیش ایک سمائے میں آہ بریٹش کے انڈر تھا اس کے بعد آہ constitution بنا بٹ ہمارے دیش میں جو جیسے ڈاکٹر کملا میڈم نے کہہ ہے کی جو آہ variation in groups ہے similarly آج کے دن ہم یہ دیکھیں گے جو children's rights ہم children's rights تو مان لیجیے تیس چالیس سال پہلے تو ایسے کوئی rights کے بات ہی نہیں کرتے آج کے دن ہمارے بچھوں کے لیے تو commissions child protection commissions and women commissions تو immediately after constitution تو نہیں آیا تھی جی so ایک evolution of جو rights ہے ایک smaller group ہے it can be caste based group also it can be a community also it can be an interest group also جی جی so میں democracy کو اس طریقے سے بھی expand کرنا چاہوگا جی so that is why میں یہ کہتا ہوں کہ every for every group for every small community whatever of small ideology ان کے لیے constitution ہر ایک کو اس constitution کو اپنا نہ چھئے اور اس constitution کو سمجھ کے پڑھ کے اس سے وہ جو چھاتے ہیں وہ حق ان کو ملے جی ڈاکٹر کملا آپ کہاں پاتے ہیں جو نظریہ تھا ڈاکٹر بی آر ارمبید کر بھارت کو لے کے آج آپ ان کی سوچ کو اور ان کی سوچ کے بھارت کو کہاں تک محسوس کرتے ہیں کیا وہ پورا اسی طرح کا بن رہا ہے جس طرح انہوں نے سوچا تھا نہیں جی وہ بات کرتے ہیں one man one vote one value تو آج کا بھارت نہیں ہے جو وہ اسٹیبلیش کرنا چاہتے وہ کہتے تھی کہ کاسٹ ختم کرنے کے لیے آپ انٹر کاسٹ میریز کرو اس کے لیے پرویزن سے پر ابھی بھی کیا ہے کی رائٹو چوائز تو ینگ جنریشن کو نہیں ہے انٹر کاسٹ میریز ہوتی ہے آپ آئی دن نیوز پیپر میں دیکھتے ہو ایسا کوئی دن نہیں ہے پھر جب انہوں نے وومن اپلیفٹمنٹ کی بات کری ہے انہوں میں تھیری لاؤز تو اتنے ہیں کہ شاید دنیا میں اتنے اچھے لاؤز وومن پرٹیکشن کے لیے کسی اور دیش میں ہوں جتنے ہمارے دیش میں پر ان ریالیٹی کیا اگر وہ وومن اپلیفٹمنٹ کی بات کرتے ہو تو وومن ایکوال نہیں ہو سکتی کیونکہ اب اس کو امپلائیمنٹ اپپرچنیٹی ہے انڈر آرٹیکل سے سکسٹین ان کو امپلائیمنٹ اپپرچنیٹی دی ایک امپلائیمنٹ اپپرچنیٹی سے کیا ہوتا ہے کہ گھر میں جو ایک سپورٹ سسٹم اس کو ملنا چاہیے تھا تو اس کے لیے ایک مائنڈ سیٹ جو لاؤ س بہت ہے لاؤ کی تب تک نہیں ہوگی جب تک شوشل مائنڈ سیٹ اپ چینج نہیں ہوتا جو ڈیپ روٹیڈ شوشل ٹرڈیشن ریچول سہ جب تک وہ ختم نہیں ہوتے تب تک جو بابا امبید کر سب نے ایک ویلیٹی کی بات کری تب تک اسٹیبلش نہیں ہو سکتی ڈاکٹر راجہ آپ پرشانس نے کدھکاری ہیں ایک پرشن آپ سے اسی سے ریلیٹیڈ پوچھوں گا جیسے کہ پہلے جو دلت ورگ ہوتا تھا جن کو شوشل ورگ بولتے تھے انہیں کے ساتھ ایک ورگ ہوتا تھا جس کا شوشن بہت زیادہ ہوتا تھا وہ تھی مہیلائیں ڈاکٹر بی آر امبید کر نے جو سویدان لکھا اور ان کے لیے جو کچھ انہوں نے دھارائیں یا جو کچھ بھی سویدان میں ان کے لیے ان کی دشا کو صدارنے کے لیے جو شبدوں کا پلیو کیا آپ کو کیا لگ رہا کہ آج وہ لفظ بہ لفظ اسی طرح implement ہو رہا ہے بھابا صاحب ہم میٹ کر کے بھارے میں ابھی جو پچھلے دس سال میں شود میں نکلی ہے کئی آپ کو سوشل میڈیا میں بہت بڑی طریقے سے بات آتے بھابا تو اپ دپارٹمنٹ کے مین کو اربร مل دیو بھابا میں یہ بھی کہوں گا کہ جلی کا جو نرمان ہو رہا تھا انہی کے بابا صاحب کے دیکھ رکھ میں اس ٹائم 42 تو 46 میں دیکھ رکھ میں ان کے نرمان ہو رہا تھا دلی شہر کا ان کے پاس کئی اور وارٹ ریسورسز تھے آج کے دن جتنے دس پندرہ منترالے بن کے ان کو نیچے تھے ان میں انہیں نے سب سے پہلے انٹرڈیوز کیا میٹرنیٹی لئے اب ان اس کے بعد انہوں نے جو نمبر آف آورس آف بھرک تھے دس گھنٹے سے گھٹا کے جو آج کل ہم آٹھ گھنٹے کے شفٹ مانتے ہیں وہ بابا صاحب نے ہمارے لئے ہمارے انٹرڈیوز کیا میٹرنیٹی لیوز اس گریٹس کونٹیپوشن انہوں نے مینیمم ویجس کا کونسپٹ بھی 1946 میں ڈرافٹ لجسلیشن بنایا تھے اس ٹائم کو جو پارلیمنٹ ہوتی تھی اس کو سنٹرل لجسلیٹو اسمبلی بولتے اس میں انہوں نے پرویش کیا even the minimum wage جو ان کی جو 1942-46 کا جو کونٹرپیشن ہے اس کو اوپر ابھی بھی ریسرچ لوگ ابھی بھی کہتے ہیں جو جو ڈیمز ہیں اوڈیسا میں جو ہیرا کوٹ اور بڑے بڑے ڈیمز سارا رچنائیں کریں انہوں نے کر کے افکورس لوگ ابھی بھی بتاتے کی جو ریزرو بینک آف انڈیا ان کے کونٹرپیشن سے ہوا اور یہ جتنے ڈیمز ان کے کونٹرپیشن سے بڑھیں سو اگر ہم ویمن کے بات پہ آئیں گے انہوں نے اس ٹائم کے پرائیم منسٹر کو کنونس کیا ہم ہندو کوٹ بھی شروع کرتے ہیں جس میں آج کے دن ہم کہتے ہیں کہ لڑکی کو سمان حق ہونا چیئے لڑکی بھی اپنا فادر کی گھر کے پیرنٹس کے گھر کے پاٹ ہے یہ سارے باتیں اس ٹائم میں انہوں نے انیشیٹ کیا نو اگر فیملی کا اندر جو ویمن کا جو حق ہے اس کو چلتے چلتے جو ہمارا سیونٹی ایرز میں ایولیوشن آف ویمن س رائٹس ہے وہ یہ میں کہتا ہوں کی اس کونسٹیٹوشن نے ہمیں وہ پرویشن کر کے چھوڑ دیا ہر ایک سکیم میں ہم ویمن کو پرویشن رکھتے ہیں اتنے پرسنٹ ہے جی ویمن ہونا چیئے ایون اگر کل کئی سٹیٹس نے ریزرویشن فر ویمن ان جاپس ہے اور ایڈکیشن میں بھی ہے وہ پرابدھان بھی ہمارے سمیدھان ہمیں دے تو ان کی ویشن بکاوز بابا صاحب کو بہت کلیرلی یہ پتا تھا کہ اگر سماج کسی کو انٹچبل مان کے دبارہ آتا کسی کو آدیواسی مان کے دبارہ آتا وہی سماج اپنے گھر کے اندر ویمن کو اور گرلز کو ایک ڈسکرمنیٹری روپ میں انیکوال سیڈجن کی طرف دیکھ رہے تھے آپ یہ دیکھیں گے نائنٹین تھرٹی ٹو میں بابا صاحب نے جو شیڈول کاسٹ کے لیے ریزرڈ سیٹ دلا دیا تھے تھرٹی ٹو میں آزادی سے پہلے سب سے پہلے الیکشن جس میں ایک شیڈول کاسٹ ایم ایل اے جیت کے آیا تھرٹی سیون میں ہوا تھا فورٹی سکس میں بھی دوبارہ الیکشن ہوئے تھے تو یہ فورٹی سکس میں جو الیکٹ ہوئے تھے یہ ہمارے سمیدان سبھا جو کانسٹوینٹ اسمبلی کے پارٹ سو انہیں نے وہ جو قرانتی ہے جو ایک آدمی کو آپ اچھوٹ مانتے ہو اس کو انہوں نے ایم ایل ای بنا دیا اس کو انہوں نے ایک افسر بنا دیا وہ قرانتی پچھا سے پہلے ہو چکی ہے جی نائنٹین فورٹی ٹو میں ہی ریزرویشنز کا نوٹیفکیشن آ گیا تھا فر جوبز ان بریٹش امپائر ان بریٹش ٹائم جو کانٹینیوڈ جی نائنٹین فورٹی ٹو میں جو تو دوسرے ڈسکریبنیٹ ایٹ گروپ کیا ہے دیز آر دے ویمن سو انہوں نے بلا ویمن کو سوسائٹی میں ایک والیٹی کیسے تو ویمن کے لیے انہوں نے یہ جو ہندو کورٹ بل شروع کیا تھا جس کے تحت انہوں نے ایک فرکشن تھا ان کے گورنمنٹ میں انہوں نے ریزائن کیا بٹ انہوں نے جو ہندو کورٹ بل کی شروعات کری وہی آج کے دن کمپلیٹلی ایمپلیمنٹڈ ہے جو ویمن کو ہم سمانہ ملاتے ہیں ڈکٹر کملا آپ کی نظر میں اور آپ کے اپنے وچاروں میں ڈکٹر بی آرم بیج کر کی سوچ کا کیا محتف ہے انہوں نے جو ڈانٹ روڈن کلاس ہے اس کی اپلیفٹمنٹ میں کام کر رہا ہے تو ابھی بھی ان کا جو تھوٹ ہے اتنا ہی ریلیونٹ تھا جتنا تب تھا ابھی بھی دیکھ لو کہ اتنا ہے کہ جب بھی کوئی الیکشن منیفیسٹو آپ اٹھا کر دیکھ لو سبھی میں دلیت اور ویمن سیکیورٹی کو پراپر پلیس دیا گیا ہے ڈیسیزن میکنگ میں پراپر پلیس جو نہیں دیا جاتا جوب میں ان کو ریزرویشن ہے اور جو پرائیوٹ جوب ہے جو مرتنٹی لیو کی بات تب بابا ساہم کر گئے تھے ابھی بھی جو پرائیوٹ ادھارے ہیں کہ انسٹیٹوشن ہے وہاں جو مرتنٹی لیو ان کو نہیں دی جاتی تو پورا جو ان کا ویزن ہے اگر ابھی بھی پوری طرح سے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا اس کے بھی جب وہ اب کمانے لگی ہے تو فنانشیل ڈیسیزن میکنگ میں ابھی بھی اس کو وہ پراپر پلیس فیملی میں نہیں دی جاتی وہ جو ڈیسکریمنیشن ڈبل ڈیسکریمنیشن ویمن فیس کر رہی ہے وہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا جب تک شوشل جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج نہیں ہوتا تو بابا ساہب کا وہ سپنا ویمن اپلیفٹمنٹ کا سیکار ہوتا نظر نہیں آرہا چاہے کہ گورنمنٹس نے بڑی ویمن کمیشن بنا ہے ویمن اینڈ چائلڈ ڈیویلیمنٹ منسٹری ہے پر ان سارے کے باب جو جیسے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جو ویمن وائلنس کے کیس ہے وہ ڈے بائی ڈے جو انکریز ہوتے جا رہے ہیں اس لیے اگر جو ہے اگر بابا ساہب کو اگر ریل کانٹریبیشن اگر ہم ان کو مانتے ہیں تو جو بھی ان کا ڈان ٹروڈن کے لیے تھا کہ جو کلاس جو ہے ڈسکریمنٹری کلاس ہے تو ان کی اپ لیفٹمنٹ کے لیے کام کرنا بھی بہت سا باقی ہے ڈاکٹر راجہ شکھر آپ نے کتاب بھی ایک لکھی ہوئی ہے اور آپ نے بڑے گہرائی سے عدن بھی کیا ہوا ہے ڈاکٹر بی آرم بیتکر کے اوپر کون سے ایسے پہلو جو آپ کو سمجھ آئے ان کو پڑھ کے ان کو جان کے ان کو محسوس کر کے کون سے ایسے پہلو تھے جنہوں نے ان کو سویدھان نرمان میں بہت سہیتہ پردان کی ایسی کون سی بھاونائیں تھی جو بھاوناؤں کو بڑی مارمک اور بڑی واسطوکتہ سے دیکھا انہوں نے وہ کون سے ایسے پہلو ہوا کچھ ہمارے درشکوں کو اس کے بارے میں ضرور بتائی ہے جی ون مین ون ووٹ کے جو بات ہے وہ کئی لوگوں کا ابھی تک ویدیت ہے پتہ ہے کہ بھاوی صاحب کے کونسٹیوشن میں اس ووٹ کے حق سب کو دے لاتا کیونکہ آپ کا یہ پتہ ہے بریٹش ٹائب میں سب کے ووٹ حق نہیں تھی جنہوں نے جو ٹیکس برتے تھے اور جو پرٹیکلار ایڈکیشن کلاس کے تھے اور ایمپلوئیس تھے ان کے لیے ووٹ حق تھی بٹ میں آپ کے سامنے آج کے دن ایک نیا بلکل پہلو رکھنا چاہوں گا کی 16 ستمبر 1931 میں جو راؤن ٹیبل کانفرنسز ہوا رہے تھے اس میں ایک فیڈرال سٹرکچر کمیٹی ہے فیڈرال سٹرکچر کمیٹی مطلب سٹیٹس اور سینٹر یہ ہوئی کہاں تھی لندن میں وہاں انہوں نے مہاراج اور بکنیر سے بڑھ گئے بابا صاحب میں ڈسکشن ان دنوں میں یہ چل رہا تھا کہ انڈیا میں جو راجہ مہاراجوں کی سٹیٹس تھے ان کو لے کے کیا کرنا ہے ریاستوں کو لے کے ریاستوں کے لے کے کیا کرنا ہے اس ٹائم ایک بابا صاحب نے ایک ریپورٹ لے کے وہاں لندن میں پیش کرے یہ بولے کہ جو بریٹش انڈیا تھی اب اس ٹائم ہمارے دیش ایک بریٹش کنٹرول کرتا تھا کچھ راجہ مہاراجوں کنٹرول کرتے راجہ مہاراجوں کی ریایسے تھے بڑے تھے بڑے چھوٹے چھوٹے تھے انہوں نے وہاں یہ مدھا رکھا کی فیوچر میں یہ سب انڈیا میں انٹرگریٹ ہونا پڑے گا یہ کوئی بہراجہ یہ نہیں کہا سکتا کہ جی بھائی میرا ایک سٹیٹ ہے اگر میں انڈیا میں آ رہا ہوں میرا ایک رپریزنٹیٹو ہونا چاہیے اسمبلی میں اس بات کو انہوں نے ٹھک رہایا انہوں نے پھر ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈیٹا انڈیا انیس سو اکتیس میں دیتے ہوئے یہ بات کو کہا جی بریٹیش انڈیا جو بریٹیش ڈول کر رہی تھی ان میں دو سو تھیتر جلے تھے جی اس کا ایوریج پاپلیشن ہٹھ لاک تھا اور چار ہزار میل کی ایک ایوریج سائز جی اور پانچ سو تیتالیس ایسے راجے تھے راجہ مہاراجے تھے پرنسس تھے جن کی سائز بریٹیش ڈول کے بھرابر تھی اس کا مطلب آج کے دن ہر ایک ڈول کو ایک راجہ مہاراجہ بنا دیا جائے مطلب آج کے دن ہم لوگ ہسیں گے اس بات پر کہ ہر ایک ڈول پر ایک مہاراجہ ہو انہوں نے بھی اس بات کو اتنے گہری طریقے سے رکھا ان دنوں میں سورت جلہ جو گزرات میں ان دنوں کے سورت جلہ میں پاندرہ راجہ مہاراجہ تھے ایک ایک میل سے کم والی ریاست تھی اور ان کی ریونیو بھی ایک لاکھ سے کم تھی کسی کا تین ہزار تھے انہوں نے اس مددے کے بڑے سٹرونگلے رکھا کہ انٹیگریشن آف سٹیٹس یہ جو راجہ مہاراجہ کو آٹومیٹکلی دیش میں آنا چاہیے یہ بات بابا صاحب امیٹ کر نے نائنٹین تھرٹی ون میں ہی فیڈرل سٹکچر کپٹی میں بولا پھر وہ لوگ یہ شرطے رکھے تھے بھائی اگر ہمیں آنا ہے تو ہمیں یہ یہ حق تو انہوں نے بولا جی آپ کو حق یہ دیں گے اگر آپ کی سٹیٹ کی سائز بہت بڑا ہو ایسے لئے کہ آپ دس میل کا مہاراجہ ہو اور آپ انڈیا میں آجائیں میرے کو یہ یہ حق چھے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویری انٹریسٹنگ جو بکاوز بابا صاحب امیٹ کر جو کونسٹیٹوشن میکنگ جو پروسس تھی اکتیس میں تیس اکتیس میں لندن میں ہر کمیٹی میں بائی چانس ان کو چانس ملا کہ پارٹسپیٹ کرنے کے لیے ہر کمیٹی میں وہاں مینارٹیز کمیٹیز تھے فرنمنٹل ڈرائٹس کمیٹیز تھے یا فیڈرال سلکچر کمیٹیز تھے فرانچائز ووٹ کس کو دینا نہیں دینا اس پر انہوں نے اتنے لڑے بھائی سب کو ووٹ ملنا چاہا سب کو ووٹ ملنا چاہا پریٹیش نے نہیں مانا اس ٹائم نہیں بنا اس ٹائم سوچ یہ تھی کی کیونکہ اس سے ستر سال پہلے انگلینڈ میں وومن کو ووٹ ہک نہیں تھا انگلینڈ میں سب گریٹس مومنٹ کر کے بہت بڑی مومنٹ چلی تھی US میں ووٹ ہک نہیں تھا اور وومن آجٹیٹ کرتے تھے ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے تھے ایسا انہوں نے اس دیش میں کرانتی لے آئے ایسا کرانتی کہ جو کئی کنٹریز اس ٹائم تک تیار ہی نہیں تھے وون مین وون ووٹ یعنی کہ کوئین کا راج ہونے کے باوجود وہاں پہ جو مہلائیں تھیں ان کو ووٹ ڈالنے کا اس ٹائم بریٹیو انگلینڈ میں نہیں تھا بٹ انیس سو پچاس میں بابا صاحب نے جو وون مین وون ووٹ کانسٹنٹ اسمبلی میں بھی کئی لوگ اس کے خلاف تھے کہ نے 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 ہر ایک کیسے انپڑ آدمی کیسے ووٹ ڈال دے گا یعنی یہ گریب آدمی کو رائٹ ٹو ووٹ فنڈمنٹل رائٹ نہیں ہے اتنا ڈسکوشن ہوا تھا فنڈمنٹل رائٹ نہیں تھا بٹ ہر وون مین وون ووٹ بابا صاحب نے ہمیں آج کا دین دیا اسی لئے بھی ہاں ورلڈز لارجسٹ ڈیموکرسی اور ایک ثرائیونگ ڈیموکرسی ڈاکٹر کملا بھارت کا جو لوگ تنتر ہے اس کے بارے میں آپ اپنے کیا وچار دیتے ہیں کہ جو ڈاکٹر بی آرم بیت کر نے ہمارے سویدھان کا نرمان کیا اور اس کے بعد جو ہمیں ریپبلک گن تنتر کا ہمیں گن تنتر کا جو لوگ تنتر گن تنتر جو اس کا جو ناملہ آپ کے شبدوں میں یہ آپ کہاں پاتی ہیں بھارت کو آج پوری دنیا میں اس سویدھان کے بعد بھارت جو ہے بڑا مانمسوس کرتے ہیں پراؤڈ کی یہ بیگسٹ ڈیموکریسی ہے تو ڈیموکریسی ہے رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپیشن جو سب سے بڑی چیز ہے جو انگریجیوں کے ٹائم ہمارے پہ نہیں تھا برنہ اکنو پیوز کو اتنی پبندے رسٹرکشن سے گاتے تھے تو ڈیموکریٹک رائٹ ہمارے پاس ہے ایکسپیشن ہے ہم ووٹ دیتے ہیں سرکاریں چنتے ہیں سرکاروں کو کریٹیسائز کرتے ہیں تو پیرے کیال میں تو جو ڈیموکریسی ہے ڈیموکریسی بھارت میں انٹریل سنس ڈیموکریسی ہے جیسے ابھی جو وومن رائٹس کی میں بات کرتی تھی کہ بہت سارے قانون بن گئے جن کو گرانڈ ریالیٹ پر ایمپلیمنٹ نہیں کرا گیا ہم وومن ہم رائٹس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ ڈیموکریسی کی سروائیول کا بیگس سنٹمز ہیں جیسے ڈاکٹر راجہ نے بات کی کہ انہوں نے مائنز کے اوپر ڈیمز کے اوپر اور بہت کچھ ایسے کام کیے اگر ہم شروع کریں تو اس کے نتیجےوں کے لیے اگر آج ہم جرچہ کرنے شروع کر دیں تو ایک دن بھی کم پڑ جائے گا بیگس اتنے اچھے ریزلٹ ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ جو سوچ کر انہوں نے بنایا اس کا تو ہمیں نتیجہ نظر آ رہا ہے لیکن ان کی نظر میں جو بھارت کا نرمان تھا اور کیا آج وش میں اس چھوی کو لے کر بھارت پوری دنیا میں وچرت ہو رہا ہے بلکل ہو رہا ہے کیونکہ ڈیموکریسی جو ہے انہوں نے شوشل ڈیموکریسی کی بات کری ہے اکنومک ڈیموکریسی کی بات کری ہے ون من ون ویلیو کی بات کری ہے اگر وہ رائٹ ٹو ووٹ کی بات کری ہے جتنے سٹرگل سے انہوں نے رائٹ ٹو ووٹ کی بات کری ہے کہ سب کو رائٹ ٹو ووٹ ہونا چاہیے تو ہماری سرکاریں پروپر کوشش ہی کر رہی ہیں کہ جو رائٹ ٹو ووٹ ہو اور اس کو کاسٹ کرنے کے لیے تکاکں دے ایک ٹوٹل ایٹروسپھیر بھی ہو اگر الیکشن ہے رائیٹ ٹو کنٹسٹ الیکشن ہے تو کسی کو بھی الیکشن لگنے کا رائٹ ہے کسی کو روکا نہیں جاتا اگر ومن ریپرزنٹیشن ہے ومن الیکشن لگنا چاہتی ہے کامپین کرنا چاہتی ہے اس کو سیکیورٹی دی جاتی ہے تو جو دیمکریسی ہے وہ ٹوٹل دیمکریسی پلٹیکل دیمکریسی تو توٹل دیمکریسی ہے شوشل ڈیموکریسی وہ اس لیول کی ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہوئی آپ نے کتنے دلیٹ ایٹرو سیٹیز کیس ابھی تک بھی ہے بابا صاحب امیدگر مانتے ہیں کہ پلیٹوکل ڈیموکریسی تب تک سکسسفل نہیں ہے جب تک شوشل ڈیموکریسی اور اکنامک ڈیموکریسی نہیں ہے اس کے لیے ایک فیرٹینٹی فیلنگ جرور ہونی چاہیے اور فیرٹینٹی فیلنگ جو مطلب بڑا بڑا لگتا ہے جو کہتا ہوئے کہ وہ ابھی تک ہمارے دیش میں پوری طرح سے اسٹیبلش نہیں ہو پائی اگر اسٹیبلش ہو پاتی تو نہ تو ویمن جو ہے ایٹرو سیٹی کے دلیٹ ایٹرو سیٹی کے اتنے کیسس نہیں ہوتے تو جیسے جو ویمن ہے جو ریپرزنٹیشن کو ملنی چاہیے تھی پلیٹیکل ریپرزنٹیشن بھی اتنی نہیں ملی جو شوشل سوسائٹی میں بھی ان کو ایس پر ٹریٹ نہیں کیا جاتا تو پلیٹیکل ڈیموکریسی تو اسٹیبلش ہو گئی ہے ستانتک طور پر پر ایکنومک ڈیموکریسی اور شوشل ڈیموکریسی کی جو ٹارگیٹس ہیں ابھی بھی اچیو کرنے باقی ہیں ڈاکٹر گازا شکرک آپ سے بہت ہی میں ڈاکٹر بی ارم بیٹکر جی کے سمندد ایک پرشن پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی نظر میں بابا صاحب ڈاکٹر بی ارم بیٹکر ان کی جو سوچ ہے اور سوچ کے انسار جو انہوں نے اپنا یوگدان دیا بھارت کے سویدان میں آپ کیا کہیں گے جی ان کا جو لائف کا جو ایکسپیرینسز ہیں انہوں نے ہر سمائے جب وہ ایک آرمی آفیسر کے بیٹے تھے جی اس ٹائم میں بھی ان کو ڈسکرمنیشن کے سامنا پڑا کرنا پڑا ان کو پانی نہیں ملا ان کو گاڑی سے اتار دیا گیا ان کو جب مہاراج آنے نوکری دیئے ہیں ان کو کہیں رہنے کے لئے کمرہ رنٹ پہ نہیں ملا اور جہاں گیا ان کی سمان ان کو باہر نکال دیا گیا کہیں رنٹ پہ رہے تھے انہوں نے بابا صاحب نے ہر پہلو کو دیکھا بٹ وہ جو نیگٹیو ایسپیکٹ اپنا اندر نہیں رکھا پھر بھی انہوں نے ہر لیول میں ایک ایک ایکسپیرمنٹیشن کری اچھا ہم پینے کے پانی کا حق مانگتے ہیں اور پانی پیتے ہیں کیا ریاکشن ہوتا ہے اگر مندر میں پرویش کے حق مانگتے ہیں اور مندر پرویش کرتے ہیں ان سب کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اس نسکرش پہ پہنچے ہیں کی جی ہمیں سیول لیول پہ سمانتا چاہیے کیول مندروں میں انٹر کرنے سے ہاں سمانتا نہیں ہوتی ہے ہر پہلو پہ جیون کے ہر پہلو پہ سمانتا چاہیے ایسے لائف مطلب لائف لیوڈ ویت ڈگنیٹی انڈ ایکوالیٹی کی انہوں نے بات کہی اس چیز کو انہوں نے بہت ہی اچھی طرح کانسٹیٹوشن میں انہوں نے لائے جس کی فل آج کے دن ہم لے رہے ہیں ہر ویقتی اس دیش کا وہ کلی سانس لے رہے ہیں اس دیش میں ہم کئی کنٹریز کو کمپیر کر لینا اس دیش میں آج بھی ہم اپنی بات کہنے کے ستیتی میں ہیں ڈسکس کرنے کے ستیتی میں کسی مددے کو لے کے دھرنا کرنے کے ستیتی میں that freedom of expression ابھی بھی ہم نے اس ڈیمکرسی میں ایک اچھی طرح رکھنا ہے انہوں نے افکورس ان کے اور آئیڈیاز تھے ان کے آئیڈیاز یہ تھی کہ یہاں کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہونا چاہیے لینڈلیس لیبرر نہیں ہونا چاہیے سارے لینڈ گورنمنٹ میں ویسٹ کرنا چاہیے ان کے اور آئیڈیاز تھے کہ ہر ایک آدمی اس کو لے کے جو equal land distribution کسیم کی باتیں ان کے سامنے تھے تو انہوں نے financial equality کی بھی باتیں آئے تھے بٹ میں اس بات پہ دوبارہ آنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو rights دلوایا تھے ہم سب لوگ children you know youth everybody جی of course دلیت چھوڑل کاست چھوڑل ٹائپس every aspect of the society وہی بابا صاحب کی uniqueness ہے that is more unique کہ میں میرا اندر کوئی negative feeling نہیں رکھا سمانتہ سے حق سب کو لے آکے سامنے ہم نے ایک constitution میں اس دیش میں ہمارا سامنے انہوں نے رکھا اس کے لئے ہم رینی ہیں اور رینی ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نظر آ رہا ہے نظر کہہ رہا ہے نتیجہ ہی یہی ہے کہ آج بھارت سرووچ position پہ پہنچ رہا ہے پوری دنیا میں اور ڈکٹر راجہ شکھر آپ ہمارے studio میں آئے ڈکٹر کمل آپ ہمارے studio میں آئے اس وشے پہ اور بھی بہت بہت باتیں کر سکتے تھے ہم لوگ اور جان کریں لے سکتے لیکن اس پروگرام کا ایک وقت ہوتا ہے ہم آپ سے اجازت بھی لیتے ہیں اور اس وائدے کے ساتھ اجازت لیتے ہیں کہ جو بھی ڈکٹر بی آر امبیت کر کی دی ہوئی شکشائیں ہیں اور جو کچھ بھی ان کے دورہ کیے گے کاموں کی پرابتیاں ہیں اس کو ہم لوگ اپنا کر اپنی زندگی کو اور بہتر بنا سکتے ہیں اب ہمارے studio میں آپ سب کا یہاں پہ آنے کے لیے بہت بہت مان کی بات ماننی پردھان منتری شنریندر موڈی بھارت کی جنتہ سے ساجہ کریں گے اپنے مان کی بات رویوار 28 نومبر سبحی 11 بجے آکاشوانی کے سبھی کندر سبھی چینلی سے پرسارت کریں گے ایک ساتھ ساتھ ہی اس کا پرسارون دورداشن کے ناشنل نیوز ڈی ڈی بھارتی ڈی ڈ انڈیا ڈی ڈ اردو اور ڈی ڈ کسان چینل پر بھی کیا جائے گا تو یاد رکھیں رویوار 28 نومبر سبحی 11 بجے مان کی بات نئے زمانے کی نئی تصویر اب چھت پر لگے ٹی وی آنٹرنہ کو کہو گوڈ بائی سدا کے لیے سمیہ کے ساتھ بدلیں آگے بڑھیں لے آئیں آج ہی توردرشن کا ڈی ڈی فری ڈش اس میں ہیں آپ کے پسندیدہ سو سے زیادہ ٹی وی چینلز اس کے علاوہ 51 ایڈکیشنل یعنی پڑھائی لکھائی والے چینلز اور 48 ریڈیو چینلز اور تو اور سیٹ ٹاپ باکس لگوانے کے بعد کوئی خرچہ نہیں بلکل نہیں ڈیجٹل کرانتی کی اور ایک قدم اور آپ کا ڈی ڈی فری ڈش مان کی بات ماننی اے پردھان منتری شریر نریندر موڈی بھارت کی جنتہ سے ساجہ کریں گے اپنے مان کی بات رویوار 28 نوومبر سبح 11 بجے ماننی اے پردھان منتری کے پرسارن کے تورند باد مان کی بات کا پرادیشک بھاشاو میں انواد آکاشمانی اور دوردشن کے سمبت پرادیشک کندرو سکھیا جائے گا مان کی بات کے پرادیشک بھاشاو میں آنواد کا پنہ پرسارن رات آٹھ بجے آکاشمانی اور دوردشن کے سبھی پرادیشک کندرو سکھیا جائے گا تو یاد رکھیں رویوار 28 نوومبر سبح 11 بجے مان کی بات موسیقی موسیقی